سماجی افق کے نہاں خانوں سے اٹھتے پردے وقت کی آغوش میں بلتے حادثات و واقعہ رستے مسائل پر دہلا دینے والی داستانیں سیاست کی غلام گردشوں میں اقتدار کی پلتی حوص حکمرانوں سے دوریاں اور سلگتے مسائل آپ کی آواز ایسی کہ حکمرانوں کے ایوان ہلا دے اکشہ ہوں گے راز ہماری معاشی تباہی کے دیکھیں گے جھلک اپنی کھوئی ہوئی ثقافت کی تلاش کریں گے خوشحالی اور ترقی کی نئی راہیں دیکھتے رہیے پروگرام ٹائم ٹو ٹاپ شوکت حسین کے ساتھ صرف لبرا نیوز باغ پت بسم اللہ الرحمن الرحیم لبرا نیوز باغ سے پروگرام ٹائم ٹاپ کے ساتھ آپ کا میزبان شوکت حسین آگرہ کے مجھے ہارے ساتھ مجید ہے پاکستان کی منتاز بلوپارہ مناہ ملک مناہ ملک ہم آپ کو مشہن دید کرتے ہیں سب سے پہلے کھو بتائیے کہ باغ کیسا لگتا ہے باغ مجھے ہمیشہ بہت خوبصور لگتا ہے آپ کشمی کو پوری دنیا جنب کے نام سے جانتے ہیں اس کے انہوں کو ڈاپتے ہیں تو باغ آنا ہمیشہ مجھے بہت خوبصور لگتا ہے اچھا چونکہ آپ کے تین album جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہوں ناغرین ان کے تین album جو مکمل ہو چکے ہیں چوتھے انگرم پر شاہ سام جاری ہے اس کی تفصیل یہ بتائیں گی سب سے پہلے میں یہ جانا چاہوں گا کہ کیا آپ کی فیملی میں کل پہلے سے دنوں پر موجود رہے ہیں ملائے ہیں میری فیملی میں باغ ہی ہے صرف میری کانی پر شکریہ کیسے اس میں بہت خوبصور لگتا ہے کیسے یہ پرگرام بنایاں سنگنگ کا جسے سبھی لوگ جو سنگر ہیں وہ میرے حال سے یہ کہتے ہیں کہ بچپن سے شوق ہیں اور بچپن سے ہی گاتے آرہے ہیں تو نو ڈاوٹ کہ ایک سنگنگ جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے گلا و نایت کیا جاتا ہے لیکن آپ کو پتا چلتے چلتے ہیں کچھ لوگ ایسی ہیں جن کو بچپن سے ہی پتا ہوتا ہے وہ بہت سارے چیزوں میں حصہ لیتے ہیں تو مجھے تھوڑا بہت گنگناتی تھی میں پہلے لیکن شادی کے بعد ہزبینڈ کی سپورٹ تھی اور انہوں نے میں گنگناتی تھی ان کو اچھا لگتا تھا تو انہوں نے مجھے 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 سرائکی لینگویج پہ اور بہت ساری زبان پہ میں نے سانگ ابھی تک گا چکی تو پہلا جو تھا سرائکی میں دوڑے مائیے وہ ایک الگ آنگ ہے کیونکہ میں لہار سے بلان کرتی ہوں تو ہماری لینگویج سرائکی لینگویج پنجابی سرائکی میں بہت فرق تھا تو اس کو گانے کے لیے اس کا ایکسنٹ جو ہے اس کو ایکسپ کرنے کے لیے مجھے بہت محنت کی اور کہیں کہیں حوصلہ تھوڑا سا پست بھی ہوا کہ چھوڑ دینا چاہیے میں مجھے نہیں کرنا چاہیے محنت بہت درکار ہے آپ سنگنگ پانچ منٹ کا گانا سنتے ہیں اس پہ کمنٹس بھی دیتے ہیں اچھے بورے کے لیکن اس کے جو بہائنڈ اس کے پیچھے جتنا اس کے سٹرگل ہے اس پہ محنت ہوتی ہے سب سے پہلے سنگر کی بہت ساری امیدیں گانے سے بعد میں اس کو لائک یا ڈسلائک کیا جاتا ہے شاعری سے شروع ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں آنا چاہیے آپ نے کس ٹائپ کا گانا ہے لوگوں کے لیوز لینے پڑتے ہیں اور دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد بہت ساری محنت ہے پھر جا کے آپ پانچ منٹ کا لوگوں کو دیکھیں اور وہ بھی آپ ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ کے ذات پہ اگر عوام میں مقبول ہو جائیں تو وہ محنت رنگ لی آتی ہے ایسے پانچ منٹ کا سانگ اگر آپ کے پاس ساری سولتیں موجود ہیں تو کتنو ٹائم لگ جاتا ہے اس پورے سانگ کو تیار کرنے ایک گارڈنگ ہو جی کبھی کبھی تو آپ ہفتے میں گانا ریڈی کر لیتے ہیں کبھی کبھی کمپزیشن اتنی طرف ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ ریاستی ضرورت ہوتی ہے اچھا آپ نے جب ہے انتحاب کر لیا پہلا جو آپ کا الگم آیا اس کا سب سے پہلا سانگ کونس ہے میرا جی سب سے پہلا الگم کا سب سے پہلا اور بہت ڈیٹ سانگ جو ہے وہ ملتان پہ تھا ملتان سیٹی پہ دورو آئیک پردے سی شیئر سیڈو ملتان تو بہت لوگوں میں پذیر آئی ہو بہت لوگ پسند کرتے ہیں میری ایک پہچان کیا تھیم کیا توجہ ہے تھیم سرائکی لینگویز میں مطلب اس کو تھوڑا سلون گناہ کی میں آپ کو سنا دے دورو آیا ہک پردے سی شیئر سڈے ملتان وہ سونیا 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 اکھیاں بالا کڑ کے لے گیا جان وہ دورو آیا ہک پردے آیا ہک پردے سی شیئر سڈے ملتان وہ دورو آیا ہک پردے سی شیئر سڈے ملتان وہ سونیا سونیا اکھیاں والا کڑ کے لے گیا جان وہ دورو دورو آیا ہک پردے سی شیئر سڈے ملتان وہ سونیا سونیا تھوڑ کے لے گیا جان وہ دورو آیا اکھیاں والا کٹ کے لے گیا جانو دائریکشن جو ہے ویڈیو ٹریکس کی میری لپسنگ کی ایوین آپ کے علیے میری کمپوزیشن کی ٹوٹلی اس کو ڈائریکٹ جو ہیں وہ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے کبھی کبھی سخت ردی عمل بھی جب میں کچھ نہیں سائی کر رہی ہوتی تو وہ ڈان ڈپڑ بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہے کہ بہت زیادہ پور لائٹلی کچھ کام ہوتے ہیں جو ہو جاتے ہیں سپورٹ مجھے ڈائریکشن میں جو ہیں یعنی آپ کی جو خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سپورٹ بیار میں بھی مل رہی ہے اور مکمل میں بھی جیسے وہ ایک مورل ہے نا کہ کامیاب مرد کے لیے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ کامیاب عورت کی پیچھے بھی ایک کامیاب مرد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے چاہے وہ کسی گروپ میں ہے وہ فادر ہے بھائی ہے آپ کے ہزبن ہیں وہ سپورٹیو ہیں تو ماشرے میں آپ کامیاب ہیں جب آپ نے اس آپ کا ریٹیز ہو گیا آپ نے جیسے جے بتایا تھے اس کے بعد آپ کے پیرنٹس کا کوئی اس میں رییکشن سامنے آیا کہ یہ کرو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں کدر چلی گئی ہو کیا ہو گیا یا ہزبنٹ کی جو فیملی ہے ان کا کیا تھا ردے عمل ہزبنٹ کی فیملی میں تو سب لوگ موسیقی کو پسند کرتے تھے اور کچھ خاص وہاں سے کچھ ایسا مجھے فیس کرنا نہیں پڑا ہاں میری اپنی فیملی میری مادر نے کہا تھا یہ مطلب آپ سوچ لوگ کس لائن میں اور کس فیلد میں جا رہے ہیں تو ہمارے گھر والی جو ہیں بہت ڈیبرل ہیں پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہزبن کر رہے ہیں تو پھر ان کی طرف سے بھی کوکی کیا ہے انہوں نے اچھی کیا ہو کیا اس کے بعد آئیں گے ہم اس طرف کے آپ کا دوسرا album ریلی ہو جاتا ہے یہ کس دور کی بات ہے میرا دوسرا album وہ 2015 2015 اس پہ کتھا ٹانڈا لگتا ہے اس album پہ تقریباً 6-7 مہینے کا ٹائم ٹا یعنی کم ویٹ لگا پہلے کی نسبت آپ جب ایک پیل میں آپ ہوتے ہیں تو سراٹنگ میں جو مشکلات ہوتے ہیں پیس کرنی پڑتے ہیں وہ ایک تو آنے والے آپ کے کام کو بہتر بھی کرتی ہیں اور اس میں ڈیفنیٹلی ٹائم بھی کام لگتا ہے کیا آپ کچھ سیکھ چکے ہیں اچھا اس کے بعد تیسرا تیسرا album جو ہے وہ میرا بھی 2016 میں ڈیفن پہ ریلیز ہوا ہے چھے آلی میں اس album پہ نام کیا ہے سیلٹی ہے سیلٹی ہے اچھا سیلٹی ہے یہ والا جو ہمارے لیبرا کے جو ناظرین ہیں وہ ان کے سانگ دیکھ سکیں گے ان کو دیکھائیں گے اور مزید بھی جو ان کے album آئند انشاءاللہ لیبرا نے ان کو سپورٹ کرے گا ان کی اچھا تین album آپ کے ریلیگ ہیں اب تھوڑا سا آتے ہم دوسری طرف یہ جو فیلڈ ہے بلوکاری کی فیلڈ جو سارے لوگ اکسر دیکھیں لوگ جیسے ہی کوئی پرسکون ہوتا ہے کچھ کوئی پرسکون گنا رہا ہے بلے اس کا گلہ کیسا ہی ہو حالا ہے کہ سی نکل دیں ساپ باڈ جائیں یا ساپ آنا شروع ہو جائیں جن لوگ ان کو شوق ہیں وہ کیا کریں سنگنگ جیسا میں نے بلکل سٹارٹ نہیں کہا کہ یہ ایک گوڈ گفتی چیز ہے صحیح اور یہ لازم جو سنگر ہے اس کو پیداشی طور پر پتا ہوتا ہے وہ اپنے ٹیمپو میں میوزک میں وہ کافی اس چیز کو آپ کہہ لے کہ شوق رکھتا ہے اس طرف کا اس کو کلیئر بیو پیشک نہ پتا ہوں کہ وہ بہت اچھا آنے والے کائن میں سنگر ہو سکتا ہے اگر وہ محنت کرے جب تک وہ آپ کو پتا نہیں چلتی وہ آپ کو دیا نہیں جاتا ہے تب تک اس کی اس کے بارے میں نہیں پتا چلتا باقی یہ کہ جو گانا چاہتے ہیں اگر ان کی تھوڑی بہت ہی آواز اچھی ہے تو میرے خواہد ان کو ریاض کرنا چاہیے اور اچھا استاد دیکھنا چاہیے یعنی ایک تو ریاض کرنے چاہیے اچھا استاد دیکھنے چاہیے اور ایک بہترین استاد جو ہے وہ ہی ان کو کوپر لیں ان کی وائس کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ وہ کس ٹائپ کی ہے پاک ہے راک ہے اس میں ہی پاپ اچھا لگ سکتا ہے تو گائیڈنس کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد جیسے وہ آپ کو ایک سٹیڈ وے پہ لے کے چلیں گے تو وہ اُدھی کی گائیڈنس کے ہی ساتھ سے آپ چلیں تو آپ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جلی مردم ہیں ان کی آواز بھی بہت اچھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن انہیں باتوں کا علم نہیں ہوتا کہ ہم اگر اس پیلد میں جانا چاہیں تو ہمیں کیا کامتی ہو دوسرا جو ہماری بدقسمتی ہے وہی ہے کہ ہم پہ اس پیلند کو اس طرح سے سپورٹ کوئی ایسی اکیڈمی کوئی ایسی اکیڈمی اگر ہمارے ہی سالاکر میں دیکھنا ہے اب آپ کس میں مطلب موجود ہیں لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کے لیے جب تک آپ کسی استاد یا کسی جیسے دریکٹر کہ لیں آپ کی اس کی سپورٹ نہیں لگے تو آپ حاضر لگے اچھا کون سے آپ کے جو درانے تھے یا دعانے تھے میں نے ابھی حال ہی میں دو مہینے دو تین مہینے پہلے ایک مدہ دیکھے لیے سانگ بنایا ہے اس کی دعویٰ اب دل سب تار ایدی صاحب کی بہت سارے ہلکے سینئر اسیسیشن تھی وہ بلکل خاموش تھے کسی میں بھی ان کے لیے کچھ عقیدت کے الفاظ ریکارڈ میں کروائے میں ان کی پہلے بھی بہت بڑی فان کیونکہ وہ محسن انسانیت انسانیت کے نام پہ ان کا بہت کام رہا ہے لاز تک ان تک ان کے لیے گانا میرے بہت بہت ڈاوت کی بات ہے کہ میں ان کے لیے چند انخواہ سانگ آپ نے گیاں پاکستان میں پہلی من سینجر ہوں جنہوں نے ان کو تظیم پیش کیا برسر تاریل ساپ کو باکی بار میں آنے آنے بہت کام اچھا ہمارے ناظرین کے لئے اس گھانے دو اگر آپ تھوڑا سا گنگونا دے تیرا نام تیرا کام ہمارے ناظرین کے لئے اس لیال سے بہت امید کامل بھی ہے کہ آپ نے ایک ایسی شخصیت کے لئے یہ سان بنایا جس نے نہ صرف پاکستان نہ صرف پوری جنیا بلکہ پوری انسانیت کے لئے ان کی جو قربانیاں ہیں ان کی جو خدمات ہیں وہ ماقابلے فراموش ہیں اور جیسا کہ الپادین سے پہلے یہاں پہ ڈیویکٹر جیسے سانی ملک صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے انسانیت کو جو ہمیشا ان کا جو مذہب تھا وہ بھی انسانیت تھا اور اسی کو انہوں نے ہر موکے پہ انہوں نے اس کے لئے انسان کیا اور اپ کا جو سانس ہے وہ اللہ اپنے اپنے اچھا جو ایک اپنے 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 آپ نے کام مادر دے پہ ایک سانس ہے ایسا کہ وہ وقت ہوں وہ جی بہت ایک برانہ سانگرز کو ہم نے بھی میری مکس کیا ہے اور بہت سارے سنگرز سنگرز جو ہیں ان کو گا چکے ہیں حامدالی بیلا ساتھ کا ایک سانگ ہے مائنی میں کنوں آکھا مائنی میں کنوں آکھا درد وچھوڑ دا ہالنی مائنی میں کنوں آکھا درد وچھوڑ دا ہالنی مائنی میں کنوں آکھا مائنی میں کنوں آکھا درد وچھوڑ دا ہالنی مائنی میں کشمیر بہت اچھا لگتا ہے اس کو اپنے جنل تنظیر کی پاساری اس کو کہتے ہیں مورا پاکستان بڑا پڑا ہے آپ نے پاوہ سانگ مکتان کے لئے گایا آپ کو پاکستان کے دیارے پوری دنیا میں بھی گونی کریا ہے کشمیریوں سے کیا آپ کو امدربی ہو گیا کیا لگا ہو گیا کشمیر ایک تو یہاں سے بلکہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ باغ کیسے آنا ہوا باغ میں کیسے پہنچی آنا باغ میں جی یہاں کی بہت سینئر صحافی ہیں محمود راتھر صاحب وہ میرے ہزبین کے فرینڈ ہیں اور ہم نے کی بہت فیلی ٹرینڈ ہیں بہت پرانے ہیں تو باغ میں میرا آلہ میرا سینگنگ کریئر کو شروع کرنے سے پہلے سی ہے تو باغ سے آپ کی ریلیشن پہلے سے ہے بہت پہلے سے اور یہاں میرا مطلب سٹارٹنگ سے جیسے کشمیر کا ایک مسئلہ بہت اہم ہے اور میں آٹا ف کنٹری بھی جب جاتا ہوں تو ہمارے بہت سارے کشمیری لوگ بہاں جب ملتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان لوگوں کے ساتھ گف شک کرنا یہاں کے حالات معنوم کرنا اور میں چاہتی ہی کہ جیسے میں بہت سارے سٹیز کے لیے بہت سارے اور جو طبقات ہیں ان کے لیے جیسے میں کسنا کچھ ٹربیٹ پیش کیا ہے میں کچھ نہ کچھ کریں اور از ای سنگر میں دا ہی سکتی ہوں اس کو اور اپنی آواز کے ذریعے ایک پیغام ہے جو پوری دنیا کو دینا چاہتی ہوں کشمیر میں جو مظالم چل رہے ہیں اور ان کو ہم لوگ بہت زیادہ اس کا وقت کہلیں آپ کنڈن کرتے ہیں اس کو تو اس حوالے سے جو سونگ ہے وہ میں نے بہت دل کی گہرانیوں سے گایا ہے اور ریکارڈن کے دوران اس کی ریلیزنگ کے دوران مجھے مطلب بہت خوشی ہو رہی تو اس کو ریکارڈ کروا ایک ایک لفظ جو میں نے اس کا ریکارڈ کروایا مجھے یہی تھا کہ میں جیسے وہاں پہ موجود ہوں وہاں پہ موجود ہوں اور وہ سب ویوز جو جو الفاز جیسے جیسے چھنو رہے تو ٹوٹل ویوز میرے آپ کو کسانتے ہیں کشمیر کی اندر ہے اس کشمیر کا حصہ اس کشمیر کا حصہ کشمیر پاکستان کا حصہ تو یہاں آپ بیچھیں یہاں پہ آپ اس کو ابھی گن گنہیں گے خدا سے منت ہے میری لوٹا دے جنت وہ میری خدا سے منت ہے میری لوٹا دے جنت وہ میری وہ امن وہ چمل کا نظارہ وہ امن وہ چمل کا نظارہ اے خدا یا لوٹا دے کشمیر ہمارا میری روح کی تصویر میرا کشمیر اوہ خدا یا لوٹا دے کشمیر ہمارا اوہ خدا یا لوٹا دے کشمیر ہمارا مصہ مدد مطان مانی مطان مقدن مجد جو قال ound میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ہر آل بم میں ملکائے پرانو مو جاہان کے لیے ترجیب پیش کروں ان کے بہت سارے سانگز جو ہمارے نئے 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 جنریکشن گاتی ہے ریمکس کرتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی کچھ نہ کچھ ان کے لیے اپنے آل بم میں ان کو نظرانے آکی دکھر جو آل بم کو پیش کروں تو ابھی میں نے حالی میں جہے وہ ڈیپینس ڈے پہ ایک میڈا مو جاہان کا پرانا سانگ ہے اے بطن کے سجیلے جوانوں تو اس کو ریمکس کیا ہے اور بہت اچھا ہے اسے تھوڑا سا رکس نہ دیں گی اے بطن کے سجیلے جوانوں اے بطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں اے بطن کے سجیلے جوانوں اے بطن کے سجیلے جوانوں اے بطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں اے بطن کے سجیلے جوانوں 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 شاگردوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے چوک بہت لوگ رکھے ہیں اور چوکیہ بہت لوگ اب آرہے ہیں اس فیلم میں تو چاہیے کہ گورمنٹ کی طرف سے اکردیز بننے چاہیے جو ہمارے لیجنڈز ہیں، مزیشن ہیں، سنگر ہیں ان کو چاہیے کہ پھر پھینٹی وقت سے پوڑا سا وقت نئے آنے والوں کے لیے بھی لکاننا چاہیے تاکہ وہ مستفید ہو سکیں ان کے تجربات سے اور ان کے سفانے سے کچھ الفاظ اور شخصیت کے بارے میں جس کی وجہ سے آجا آپ کے اس شخصیت میں ہیں یہاں تاک پہنچی ہیں اپنی آپ کو مکملی پیلی ہیں وہ شخصیت جی نو ڈاوٹ میرے ہنسمند ہیں اور میں بہت لکی ہی کہ جو ہمارا ایک معاشرہ ہے اس میں اس فیلم میں آنا بہت ہی مشکل ہے اور باتیں کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آگے آگے پیش پیش ہوتے ہیں لیکن ایک عورت کو جب سپورٹ اس کی گھر سے ملتی ہے اور جتنی وہ کمپٹیبل اس محول میں رہتی ہے اور جتنا وہ آگے بڑھ سکتی ہے کم ہی ہوگا کہ وہ اکیلی اپنے ان ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ اتنی سکسکفل نہیں ہوتی ہے جب تک اس کو اپنے گھر کا محول جو ہے وہ لکھ سپورٹی جونے چاہیے فیملی ہو ان کا سپورٹ کرنا چاہیے تو بس میں میں بہت لکھی ہوں کہ میرے ہزمن کی سپورٹ جو ہے وہ ہر قدم بھی میرے ساتھ بھی ان کی رہنمائی اور اس کے لیے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ان کے وہ مجھے میرے ایک شوق کو انہوں نے ایک مقام دیا ہے بلکہ یہاں جی ایک جگہ پہ لیکھا ہے صحیح لیبرا نے ان کے تھرو باہ کے لوگوں کے لیے کی مسیج لیبرا نیوز والوں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا ہے کہ میری آواز کا شکریہ بھی سن سکیں اور آپ کے ایٹی وی کے ایک چینل کے تھوئے میں یہی پرگام دینا چاہوں گی کہ میرے پیج کو لائک کیا جائے ہنہ ملک اور میرے سانگ جو ہیں وہ یوٹیوب سے بھی آپ کو مل جائیں گے آپ اس پہ بھی سرچ کر کے میرے سانگ سن سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں لیبرا نیوز اور لیبرا چینل پہ زیادہ پذیرائی دیں اور کیونکہ یہ آپ کا اپنا باہ کے چینل ہے لوکل چینل ہے اس پہ زیادہ دیکھیں اور پیس کھڑاڑا جو بھی جو چینل چل رہے ہیں ہم سایا ملک کے ان کا ٹوٹلی بائیکار کریں اپنے ملک کے چینل دیکھیں اپنے ملک کی پروڈک پرویز کریں اور اپنے ملک کے جو یہ آپ کے اس وقت جو میں باغ میں جس ٹی وی کے تھوئے جس چینل کے تھوئے آپ کو انکو بھی دے رہی ہیں وہ انکو ضرور آپ پذیرائی دیں اور انکو جتنے بھی اچھے آپ کی طرح کی انکرز ہیں ان کو بھی پذ رہیں گی چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کی منتاز بلوکارا ہنا ملک ایک تین album ان کے ریلیز ہو چکے ہیں ایک سغال ویچ میں رہ گیا تھا کہ آپ کا چوتھا album ریلیز ہینا ہے یقینا وہ بھی ہمارے ناظرین فیچر میں دیکھ سکیں گے اس پہ کام ہو رہا ہے ان کے جو اسپنڈ ہیں سمی ملک صاحب وہ بھی یہاں موجود رہے ہمارے ساتھ اور محمود راتھر صاحب نے اس پروگرام کو ملیج کر رہایا ان کا بھی بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی شوکت حسین کو لیبرانیل سے دیجئے جاوید اللہ نگے بھائیں ڈٹھا ہک شہزادہ کئی دن پہلے میری جند تے جان لٹی گئی میری ہوش ٹکانے نا رہ گئی میری کل پہچان لٹی گئی اس نال ادائیں دے دل لٹے میرہ ہی حیران لٹی گئی مے ڈھیر چلاکتا نجمی ہم پر وچ ملتان لٹی گئی گل شک جو پہ گیا ہے دل تا لٹے آہا ساڑی جان بھی لے گیا ہے دورو آیا ہک پر دیسی شیر ساڑے ملتان سوڑیاں 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 موسیقی